تو فریٹ کے سپورٹ کے وجہ سے کیا جون کو پرابلم ہو سکتی ہے ہینا کے لئے گلیٹ اب کون سا ڈیسیجن لے گا اور کیا جون الیزیبیت کو گلیٹ سے نکال پائے گی یہی ہمیں آج کی کہانیوں پتا چلے گا وارننگ ویلکم ٹو ہرولینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسٹر کر کے ضرور جانا دوستو اپیسوڈ 9 کے شروعات ہوتی ہے جون اور جون سے جہاں پر جون الیزیبیت کو اپنے ساتھ میں نئے لاپانی کے وجہ سے جون کو سوری کے کر رو رہی تھی لیکن جون جون سے نارض نہیں تھا اور جون کو پتا تھا کہ جون نے گلیٹ میں اتنا کچھ سرحا ہے جون کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہی لوگ اب یہاں پر الیزیبیت کو گلیٹ سے واپس کسے نکالیں گے اور تب جون جون کو وہ ساری انفورمیشن دکھاتا ہے جو کہ اس نے جون اور الیزیبیت کو گلیٹ سے نکالنے کے لئے جمع کیے تھے لیکن جون کو ایسا کوئی بھی انسان نہیں پتا تھا جو کہ گلیٹ سے کرنیڈا میں ان کے انفورمیشن دے لیکن جون کو ایک ایسا آدمی پتا تھا دونوں فیر مارکو کو گھر پر بلاتے ہیں اور مسٹر لورنس کو کول لگاتے ہیں الیزیبیت کو کرنیڈا لانے کے لئے جون مسٹر لورنس سے مدد مانگتی ہے جون یہ چاہتی تھی کہ ان کی ریل پیٹی ان کے ریل پرینٹ کے ساتھ میں ہو کیونکہ ان کے جتنا الیزیبیت تو کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا تھا مسٹر لورنس یہاں پر ہینا کے واپس گلیٹ میں آنے کے بارے میں جون کو بدا آتے ہیں اور جون یہ جان کر بلکل بھی خوش نہیں تھی کہ ہینا پھر سے گلیٹ میں فس چکی ہے اور ایریکا ہی اس کی ٹرینر ہے مسٹر لورنس جون کو ایک ڈل آفر کرتے ہیں کہ اگر جون دس بچوں کو واپس گلیٹ میں بھیج دے گی تو مسٹر لورنس اسے الیزیبیت دے دیں گے لیکن جون ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور دیکھ کر ہی ایسا لگ رہا تھا کہ مسٹر لورنس جون کی مدد کرنا چاہتے تھے پر وہ سزا کی ڈر سے مدد نہیں کر پا رہے تھے اور مسٹر لورنس جون کو اپنی نئی اور آزاد لائف انجوئے کرنے کا کیا کر فون کھاڑ دیتے ہیں اب پھر میں ہینا دکھا جاتی ہے جسے پھر سے ہینڈ میٹ بنا دیا گیا تھا اور ہینا فلور کو صاف کر رہی تھی کہ تب ہی ماں پر ایک نئی ہینڈ میٹ کو لائے جاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ ایسٹر تھی ہینا ایسٹر کو دیکھ کر بہتی زیادہ شوق دیتی اور ایسٹر جو کچھ بھی اپنے ہزبینڈ کامانڈر کیس کے ساتھ میں کر رہی تھی اور اس نے جو اس کے ریپسٹ کو مار دیا تھا اس وجہ سے ایسٹر کو ہینڈ میٹ بنا دیا گیا تھا ایسٹر یہاں پر گھسے میں کھانا فیک دیتی ہے اور تب ایریکہ کے آرڈر پر دو ٹرینر ایسٹر کو دوسرے جگہ پر لے جاتے ہیں پھر کینیڈا میں ہم سیرینہ اور فریڈ کو دیکھتے ہیں اور فریڈ اور سیرینہ کے سپورٹر نے سیرینہ کے ہونے والے بی بی کے لئے گفٹ بھیجتے ہیں فریڈ اس بات سے کچھ تھا کہ سپورٹر کی وجہ سے ان کے طرف کا کیس اور سٹرونگ ہو رہا ہے سیرینہ کو بھک لکھنے کی سلا دیتا ہے جس طرح وہ پہلے لکھا کرتی تھی اور کینیڈا میں پڑھنے لکھنے سے انگلیاں نہیں کاٹی جاتی تھی اب رات ہوتی ہے اور دینر ٹیور پر ایریکہ اور باقی ہینڈ میڈ ایسٹر کی باتیں کر رہی تھی ایریکہ ایسٹر کو بھکا نہیں رکھنا چاہتی تھی اور اس طرح ایسٹر کو پلیگنٹ ہونے میں پرابلم ہو سکتی تھی کچھ ٹرینر تو ایریکہ کو ایسٹر کے لئے بھائنک سزا کا آئیڈیا دے رہی تھی کہ ایسٹر کی زبان کوئی کاٹ دیا جائے اس کے آنکھیں نکال لی جائے اور ہینہ ان کو دینر سرپ کر رہی تھی اور وہ ان کی ساری باتوں سن رہی تھی ایریکہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ ہینہ اور ایسٹر کو وہ جلدی ہینڈ میٹ کے پوسٹنگ کے لئے بھیج دے گی ہینہ گلیٹ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھی کیونکہ اس نے گلیٹ کے لئے دو بیبی کو دیا تھا اب پھر رات ہوتی ہے اور ایریکہ فلائز کو دیکھ کر یہ ڈیسائٹ کر رہی تھی کہ کس ہینڈ میٹ کو کس فیملی میں پوسٹنگ کرنی ہے ہینہ وہاں پر ایریکہ کے لئے چاہے لے کر آتی ہے اور ایریکہ کو سمجھاتی ہے کہ ایسٹر ڈری ہوئی تھی اسی لئے اس نے گلتی کر دی اس کی لائف اس فاموس میں آسان نہیں تھی اور اس کا کئی بار وہاں پر ایپ بھی ہوا تھا ہینہ ایریکہ سے ریکفرسٹ کرتی ہے کہ ایسٹر کو اپنے گلتی کو صدارنے کے لئے ایک اور موقع دیا جائے اور ابھی کے لئے اسے کوئی بھی سزا نہیں دی جائے ایریکہ بھی ہینہ کی بات کو مان جاتی ہے اور اگلی صبح ہینہ کو ہی ایسٹر کے لئے بریکفرسٹ لے جانے کو کہتی ہے اب رات کو جون اور جون سوچ رہے تھے کہ الیزابیت کو دوننے میں نک ان کے مدد کر سکتا ہے نک کو گلیٹ کے اندر کی انفومیشن بھی پتا ہوتی ہے اور جون کو پتا تھا کہ نک اس کے اور نکول کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جون جون کو نکول کے ساتھ میں نک سے ملنے کو کہتا ہے اور تب شاید نک نکول کو دیکھ کر اس کی مدد کر دیں اب اگر دن سرینہ سے ملنے سارا آتی ہے اور گلیٹ کی وائفز کے طرف سے سارا سرینہ کے ہونے والے بی بی کے لئے بہت سارا گفٹ لے کر آتی ہے اور بہت دنوں سے سارا سرینہ سے ملنے کے لئے کینیڈا کی آتورٹی کی پنمیشن مانگ رہی تھی اور اب جا کر وہ لوگ ان سے مل پائے تھے سارا وہاں پر دیکھتی ہے کہ سرینہ ریٹنگ کر رہی تھی جو کہ ان کو گلیٹ میں نہیں کرنے دی جاتی ہے سرینہ کو اگر جل پھیجتے جائے تو اس کے بی بی کو سارا ایڈوپٹ کرنے کی بات کے دیتی ہے اور اگر سرینہ جل نہیں جائے گی اور تب بھی ویلوک ہیرو کی طرح گلیٹ آ سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے بی بی کو لے کر کوئی بھی جگہ ہو سرینہ اپنے بی بی کے ساتھ میں اپنی نئے لائف اسٹارٹ کرنا چاہتی تھی دوسری طرف بھار فریڈ اور سارا کی ہزبن کال باتیں کر رہے تھے کال یہاں پر اس بات سے امپریس تھا کہ فریڈ نے اب تک گلیٹ کی کوئی بھی انفرمیشن کرنیڈا کو نہیں دی تھی لیکن پھر بھی جو بچے گلیٹ سے باہر نکل گئے تھے اس کے وجہ سے ان کے بچوں کی پپلیشن پر بہت زیادہ اثر پڑا تھا جو کہ ان لوگوں کو صحیح کرنا ہوگا یہاں پر فریڈ کو اس بات پر گھس آ رہا تھا کہ اتنے سال میں اس نے جو کچھ بھی گلیٹ کے لکھیا تھا اس کے بعد بھی گلیٹ سے کسی نے بھی اس کو کنیڈا سے بچانے کی کوشش نہیں کی چونکہ سب ہی کامانڈر فریڈ کے جگہ لینا چاہتے تھے اب اگلے دن گلیٹ میں ہینا ایسٹر کے لئے کھانا لکھا جاتی ہے اور ایک روم میں ایسٹر کو چین سے باندھ کر رکھا گیا تھا ہینا ایسٹر کو وہ ساری باتیں بتانے لگتی ہے کہ کس طرح وہ اور جون گلیٹ سے باہر نکل گئے تھے لیکن بوم بلاست کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور تب ہینا واپس یہاں پر فز گئی اور جون یہاں سے نکل گئی ہینا ایسٹر کو سمجھاتی ہے کہ اب جون یہاں پہ نہیں ہے تو ان کو خود کا دھیان خود ہی رکھنا ہوگا اور اگر ایسٹر رول کو فولو نہیں کرے گی تو اس کو بھی بری طریقے سے سزا دی جائے گی اتھورٹیز ہیں ایسٹر کو مارے گی نہیں بلکہ اس کو تب تک ٹرچر کرے گی جب تک کہ وہ خود ہار مان کر ان کی باتیں نہ مانے ایدھر کینیڈا میں مارک نے ایک سیف آوس کا انتظام کر لیا تھا جہاں پہ جون اور نک ایک دوسرے سے مل سکتے تھے اور پولیس جون کو فولو کرے گی تاکہ جون کو پھر سے گلٹ کے کوئی بھی پرسن کی ڈیپ نہ کرے جون جون کے ساتھ میں جا نہیں سکتا تھا پر جون اسے پرامیس کرتی ہے کہ وہ نکول کے ساتھ میں گھر واپس آئے گی پھر ٹاؤن کے کچھ دور ایک گھر میں جون اتنے دنوں کے بعد نک سے ملتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش تھے نک نے بہت دنوں کے بعد میں اپنی بیٹی نکول کو دیکھا تھا اور اب نکول کافی زیادہ بڑی ہو گئی تھی اور اسے دیکھ کر نک بہت زیادہ خوش تھا جون ایلیزابیت کے بارے میں کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی نک جون کو ایک فائل دیتا ہے جہاں پر ایلیزابیت کی ساری انفرمیشن تھی کیونکہ نک کو پتا تھا کہ جون ایلیزابیت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور اسی لئے نک نے پہلے سے ہی ایلیزابیت کے ساری انفرمیشن پتا کر لی تھی ایلیزابیت اب کولو ریڈا میں تھی پر وہاں پر ایلیزابیت کو نکالنا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ وہاں پر ہر جگہ آدمی لڑکیوں پر نظر رکھتی تھی یہاں پر جون اور نک ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو پائیں گے اور ان کو ایک دوسرے سے دور رہنے ہی پڑے گا اب جانے سے پہلے نک اپنی بیٹی نکول کو ایک ڈال دیتا ہے اور یہاں پر ہم ایک پیاریسی فیملی کو کچھ ٹائم کے لیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں نک جون کو ہمیشہ کچھ رہنے کو کہتا ہے اور جون کے جانے کے بعد میں نک وہی رنگ پہن لیتا ہے جو کہ اسے اس کی وائف ایڈنا نے اس سے پہنائی تھی دوسرے طرف سیرینہ فریٹ کو سارا کی کئی بات پتا رہی تھی کہ اگر وہ لوگ گلیٹ گئے تو گلیٹ سے بھاگنے کے کرائم میں ان کے بیٹے کو کوئی فیملی اڈاپ کر لے گی اور سیرینہ کو پویزن کولونی میں لیبر یا فری ہیڈمیٹ بنا دے جائے گا اور اب فریٹ کے پاس میں کوئی پاور بھی نہیں تھی جس وجہ سے وہ کچھ کر پائے اس طرف گلیٹ میں ایسٹر ہیڈنا کی بات مان کر اچھے سے بیہو کر رہی تھی اور رول کو بھی فالو کر رہی تھی جسے دیکھ کر ایریکہ اب خوش تھی پھر رات کو جون وہ فائل جون کو دکھاتی ہے اور اس فائل میں جون ایلیزبیت کی ریسن فوٹو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے چونکہ اس کی بیٹی ایلیزبیت اب بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی مارکس سے جون کو پتا چلتا ہے کہ فریڈ نے کینیڈا کی آتھورٹیز سے ڈیل کی ہے کہ اگر کینیڈا کی آتھورٹیز اس کے کیس کو ختم کر کے اس کو آساد کر دے گی تو وہ گلیٹ کے سگریٹ انفورمیشن اور ان کے فیوچر کے پلان کے بارے میں بتا دے گا اور یہ سن کر جون بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کیونکہ صرف انفورمیشن کے بدلے میں بیان سزادیے ریپیسٹ کو چھوڑ دیا جائے گا جس ریپیسٹ نے جون کے لائف کو برباد کر دی اور اس کو اتنے آسانی سے چھوڑ دیا اور یہی پر ہیڈ میٹ ٹیل سیزن فور کا اپیسوڈ نائن ختم ہوتا ہے دوستو ان اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ اپنے ہزبینڈ کو سلو پویزن دینے کی وجہ سے اور ایک ریپیسٹ کو ماننے کی وجہ سے ایسٹر کو ہینڈ میٹ بنا دیا گیا تھا اور مجبوری میں ایسٹر کو بھی باقی ہینڈ میٹ کی طرح گلام بننا پڑا تھا فریڈ نے گلیٹ کے لئے کیا کچھ نہیں گیا لیکن اس کے ضرورت کے ٹائم پر گلیٹ نے اس کے مدد نہیں کی اور الٹا گلیٹ سے بھاگنے کے کرائم میں اگر وہے لوگ واپس گلیٹ میں آئے تو سیرنہ کے ساتھ بھی وہی سب ہوگا جو کی وہاں کی ہینڈ میٹ کے ساتھ میں ہوتا ہے اور ان سے ان کا بیبی بھی چھین لیا جائے گا یہاں پر ہم نک کو دیکھتے ہیں جو کی ابھی بھی جون سے پیار کرتا تھا اور اس کے لئے وہ الیزابیت کی انفومیشن نکال لاتا ہے نک اپنی بیٹی نکول کے لئے کرنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن وہ مجبور تھا یہاں پر ہم نک کا پیار اور اس ڈال کے ذریعے جان پتے ہیں جو کی اس نے اپنی بیٹی کو دی تھی اور فریڈ بھی اب سیرنہ اور اپنے بیبی کے لئے گلٹ کے ساری سیکریٹ کرنڈا کو بتانے والا تھا جس کے بعد میں فریڈ بینہ کسی رہب اور دوسرے کرائم کی سزا سے اسے چھوڑ دیا جائے تو دوستو یہاں پر ہوتا ہے ہینڈ میٹل سیزن 4 کا اپیسوڈ 9 قتم اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اپیسوڈ 10 تو اس سیزن کے آخری اپیسوڈ میں کیا فریڈ اپنے کیس سے فری ہو پائے گا کیا جون فریڈ کو سزا دلانے کی جنگ میں ہار مان جائے گی اور کیا مسٹر لورنس جون کے مدد کریں گے یہ ہمیں آج کے اس اپیسوڈ میں پتا چلے گا دوستو اپیسوڈ 10 کے شروعات ہوتی ہے جون سے جو کی اپنے پاسٹ کے ٹائم کو یاد کر رہی تھی جہاں پر فریڈ جون کو سیکس پارٹی میں لے کر جاتا تھا اور وہاں پر جون کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا جو کچھ بھی فریڈ کو پسند تھا اور اسی کے ساتھ میں اب کہانی پھر سے پریزنٹ پاتی ہے جہاں پر جون اپنے کیس کے بارے میں بات کرنے کے لئے آتھورٹیس کے پاس آئی ہوئی تھی لیکن مارک اسے یہ سمجھاتا ہے کہ جون کی بات کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ فریڈ اگر گلیٹ کے سگریٹ انفورمیشن شیئر کرے گا تب گورمنٹ بھی اسی کے سائیڈ لے گی پھر اس کے بعد میں فریڈ کو سسا سے فری کر دیا جائے گا اور وہ وہاں سے جینے بات چلا جائے گا جون اس بات سے گصہ تھی کہ صرف انفورمیشن کی وجہ سے جون کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا اسے پوری طریقے سے بھولا دیا گیا تھا جون کوٹ سے بھار آتی ہے اور گلیٹ کی وہ ساری پینٹ فور باتیں اسے یاد رہنے لگتی ہے جس کے بعد میں جون اب گھر واپس آ جاتی ہے اور جون جون کو سمجھاتا ہے کہ اب نکول اور وہ جون کے ساتھ میں ہیں اور جون کو ان کے ساتھ خوش رہنا چاہیے فریڈ کے فری ہونے کے بعد سے موریا بھی اتورٹیز سے گصہ تھی اور موریا جون کو جینے با جانے کی سلا دیتی ہے تاکہ جون وہی سے فریڈ کے خلاف کیس لڑ سکے لیکن جون اور نینہ اس بات سے رازی نہیں تھے کیونکہ جون کی جو بھی سٹوری تھی وہ جون بتا چکی تھی اور اگر کینیڈا میں اس سے سزا نہیں ملی تو جینیوہ میں تو اسے بلکل بھی سزا نہیں ملے گی موریا پھر بھی جون کو جینیوہ بھیجنے کے لیے فن ریس کرنے والی تھی اور اس طرف فریڈ اتورٹیز کو گلیٹ کے سیکرٹ بتا رہا تھا سیرینہ بھی وہی پر تھی اور اتورٹیز سے اس کے گھر کے پہلے کی ہینڈ میڈ اور گلیٹ کے باقی ہینڈ میڈ کے بارے میں پوچھ رہی تھی تب ہی وہاں پر مارک آتا ہے اور مارک کو دیکھ کر سیرینہ اسے بات کرنے کے جاتی ہے سیرینہ مارک کو ہینڈ میڈ کے بارے میں فریڈ سے پوچھنے سے منا کرتی ہے کیونکہ فریڈ تو ان کو ساری انفرمیشن دے رہا ہے اور گلیٹ کا انٹرنیٹ ایکسس بھی فریڈ کے پاس نہیں تھا مارک کے مطابق فریڈ نے جو کچھ بھی بروٹل کرائم کیے تھے اس کا تو اسے کنفیشن دینا ہی تھا اور پھر اگر سیرینہ کی کوئی ڈیمانڈ ہو تو مارک اسے کرنے کے لئے رازی تھا سیرینہ مارک کو ایک بڑا سا گھر جینیوہ میں دیکھنے کو کہتی ہے جہاں پر بھی لوگ کیس ختم ہونے کے بعد میں جا پائیں گے اور مارک کے مطابق کیس ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور جون اتنی آسانی سے کیس ختم ہونے نہیں دے گی سیرینہ اس بات کو جانتی تھی کہ کینیڈا کے اتھورٹیز بھی ان کے ساتھ میں ہیں تو کیس تو ختم ہوگا ہی اور سیرینہ وہ فریڈ نہیں چاہتے ہیں کہ جہاں پر جون ہو وہاں پر ان کا بیٹا پیدا ہو مارک یہ دیکھ کر ہیران تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی سیرینہ فریڈ کے ساتھ ہی اپنی فیملی کو بنا کر رکھنا چاہتی تھی لیکن سیرینہ کو دیکھ کر ہم یہ جان پتے ہیں کہ سیرینہ فریڈ کے ساتھ پر رہنا نہیں چاہتی تھی وہ اپنے ہونے والے بیبی کے لئے فریڈ کے ساتھ میں رہنا پڑ رہا تھا اب اگلے دن گلینوہ جون سے ملنے کے لئے آتی ہے وہاں پر جون گلینوہ سے کہتی ہے کہ وہ فریڈ کو جانے دیں اور اسے بھی اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہیے اسے نکول اور اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے لیکن جون فریڈ کو معاف نہیں کر پا رہی تھی جون پھر اپنے پاسٹ والے ٹائم کو یاد کرتی ہے جب وہ ہنڈ میٹ تھی وہ وہاں پر فریڈ سے ملنے کے لے جاتی ہے اور یہاں پر فریڈ پہلی بار جون کو اس کے ریل نیم سے بلاتا ہے فریڈ جون کے سامنے اپنی گلتی مان رہا تھا اور جون سے معافی بھی مانگ رہا تھا فریڈ کو جون کا درد اس کے فادر بننے کے بعد میں ریلائز ہوا تھا اور فریڈ کے مطابق جون اور اس کے بیچ دوستی اور پیار کے بیچ کا ایک اسپیشل لیشنشپ تھا جو کہ فریڈ ابھی بھی میس کرتا ہے جون بھی فریڈ کی اس بات کو ایگری کرتی ہے اور دونوں پہلے کے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ میں ڈرنک کرتے ہیں اب اس کے بعد میں جون کے ساتھ میں گھر وہ واپس آ رہی تھی اور جون جون کے موڈ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہاں پر جون جون کے سامنے ایک عجب بات کہتی ہے کہ وہ فریڈ کو فانسی پر لٹکتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور یہ سن کر فریڈ بھی شوک دھتا اب اگلے دن جون مارک سے بات کرنے کے لئے اس کے گھر کے سامنے بھوٹ ٹائم تک بیٹھی رہتی ہے اور مارک جون کی ایسی حرکت سے پریشانت تھا لیکن جون بس اتنا چاہتی تھی کہ فریڈ نے جو کچھ بھی کرائم کیے اس کو اس کے سازہ ملے اور مارک بھی چاہتا تھا کہ فریڈ کو سازہ ملنے چاہیے تو جون کے کہے مطابق اس کی مدد کرنے کے لئے رازی ہو جاتا ہے جون کی بات مان کر مارک جون کو مسٹر لورنس سے ملوالاتا ہے لیکن مسٹر لورنس سے ملنے بھی لوگ سیٹی سے بھوٹ در آئے ہوئے تھے مسٹر لورنس سے مارک اور جون کو پتا لگتا ہے کہ فریڈ نے جن ٹوئنٹی ٹو پوائزن کولینے میں کام کرنے والی عورتوں کی مرنے کی بات کہی تھی وہ ابھی بھی زندہ ہے اور ان کو بچا جا سکتا تھا اور باقی گلٹ کی جو بھی انفومیشن فریڈ نے ان کو دی تھی وہ سبھی فیک تھی ٹوئنٹی ٹو عورتوں سے جاتا تو فریڈ کی لائف کی قیمت ہی نہیں تھی تو مارک ان فائلز کو اپنے بوس کو دکھا کر فریڈ کے کیس کے بارے میں فری سے سوچنے والا تھا اب جانے سے پہلے مسٹر لورنس جون کو کہتے ہیں کہ اتنے پروو بے فریڈ کو سزا دلانے کے لئے کافی نہیں تھے اور تب جون مسٹر لورنس کو گڑبائے کہ کر وہاں سے چلی آتی ہے یہاں پر رات کو نینہ جون موریا گلینوہ اور جون فریڈ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور گلینوہ کے مطابق فریڈ اگر گلٹ گیا تو اسے مورت کی سزا تو نہیں دی جائے گی لیکن اسے پوزن کھولین میں بھیج جا جائے گا اور وہاں پر وہ زندہ ہی رہے گا جون کے مطابق اگر فریڈ جھوڑا ثابت ہوا تو اس کو سزا تو نہیں مل پائے گی لیکن اس کے کیس پر اور سٹیڈی کیا جائے گا موریا تو ان سب کے بارے میں سوچنا بند کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان سب کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی لائف کے بہت سال برباد کر دیا تھے گلینوہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ جون کیا چاہتی ہے کہ فریڈ کو در کو محسوس کرے اور خود کو زندہ رکھنے کے لئے وہ بھاگے اس سے اپنی لائف کے لئے اس کے مند میں در ہو جیسا کہ جون کو ایک ٹائم پر ہوا تھا اور جون نے جیسا درد اور در محسوس کیا تھا وہ چاہتی تھی کہ فریڈ بھی ویسا ہی درد محسوس کرے گلینوہ بھی یہاں پر جون کی بات کو سمجھ پا رہی تھی اور اگلے دن فریڈ اپنی آزادی کو لے کر میں سیرینہ فریڈ کو کال کرنے کو کہتی ہے اور سیرینہ فریڈ کے جانے پر جادتیاں نہیں دیتی ہے اور اپنے کام پر وہ بیزی رہتی ہے فریڈ اپنا سامن لے کر باہر آتا ہے اور وہاں پر اسے مارک ملتا ہے مارک فریڈ کو بتاتا ہے کہ فریڈ اب جینیوہ نہیں جا رہا ہے اور فریڈ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا فریڈ کی انفومیشن اور اس کا کرائم کی وجہ سے فریڈ کو فریڈ سے آریسٹ کر لیا گا تھا اور فریڈ اب یہاں پر اپنے گلیٹ والے بیہیوئر کو دکھا رہا تھا فریڈ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک مرد ہے اور اس کا حق بنتا ہے اپنی بات کو رکھنے کا دوسری طرف جون بینا کسی کو گھر پر بتائے کہیں پر نکل جاتی ہے پھر رات تک فریڈ کو ایک جنگل کی طرف ایک بریچ پر لائے جاتا ہے فریڈ یہاں پر یہ سوچتا ہے کہ اب اس کا انکاؤنٹر کیا جائے گا لیکن مارکہ کے مطابق فریڈ یہاں سے اپنے گھر گلیٹ جائے گا اب اس بریچ کے ایک طرف کینیڈا اور دوسری طرف یو ایسے تھا اور گلیٹ سے وہی ٹوینٹی ٹو پیزن کولینی میں کام کرنے والی وومنز کو کینیڈا کے طرف بھیجا جا رہا تھا اور فریڈ کو یو ایسے کی طرف لے جا جا رہا تھا اور اس ٹائم پر فریڈ بہتی ٹینچن میں آ گیا تھا مارکہ فریڈ کو مسٹر لارنس کے حوال کر کے مارکہ سے باپس لوٹ جاتا ہے اور فریڈ وہاں پر مسٹر لارنس کو کہتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے فیملی کو سیو رکھنے کے لئے کیا اس کا کوئی بھی پچتاوات نہیں ہے تب ہی وہاں پر نک آتا ہے اور نکہ کہنے پر وہاں کی آرمی بھی فریڈ کو ارسٹ کر لیتی ہے اور وہ آرمی فریڈ کو گاڑی میں ڈال کر ایک جگہ پہ لے جانے لگتی ہے فریڈ کے پوچھنے پر بھی نک فریڈ کو کچھ نہیں بتا رہا تھا اب گاڑی کے اندر فریڈ بہتی ٹینچن میں تھا اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کہاں پہ لے جائے جا رہا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد میں گھرڈ رکتی ہے اور نکہ فریڈ کو جنگل کے اندر لے جانے لگتا ہے اور وہ فریڈ کے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا ہے اُلٹا نکہ فریڈ کو مارتا بھی ہے تب ہی جون فریڈ کے سامنے آتی ہے اور فریڈ جون کو دیکھ کر شوق دیتا اور وہ جون سے ڈر کر نکہ سے مدد مانگتا ہے نکہ فریڈ کو وہی پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے جون فریڈ کو ایک گن اور ایک سیٹی میں سے ایک چیز کو چوز کرنے کو کہتی ہے فریڈ کچھ بھی چوز نہیں کر پاتا ہے اور جون اسے سیٹی کو بجاتی ہے اسے سیٹی کو سن کر گلڈٹ سے بھاگی ہوئی کچھ ہین میڈ اور میڈ وہاں پر آتی ہے جن میں سے گلینوہ بھی تھی فریڈ جون کو اپنے ہونے والے بچے اور سرینہ کے بارے میں کہہ کر ان کو چھوڑنے کے لئے ریکویسٹ کرتا ہے اور جون بس فریڈ کو ایک ہی چیز کہتی ہے یہاں سے بھاگ جاؤ فریڈ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگنے لگتا ہے اور اس سب ہی عورتے بھی فریڈ کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتی ہے ایک ٹائم پر جون جیسا فیل کر رہی تھی جیسے اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ رہی تھی آج اسی طریقے سے ڈر کی وجہ سے فریڈ بھاگ رہا تھا اور اپنی جان بچا رہا تھا اور فریڈ بھاگتا بھی کب تک کچھ ہی ٹائم کے بعد میں اسے سب ہی عورتے پکڑ لیتی ہے اور آج فریڈ کی آنکھوں میں وہی ڈر تھا جو کی جون کی آنکھوں میں ایک ٹائم پر فریڈ کے لئے ڈر تھا فریڈ کو ڈرہا وہ دیکھ کر جون کو بہت ہی کوششی ملتی ہے اور بس اب کیا ہونا تھا سب ہی عورتے اور جون مل کر فریڈ کو بری طریقے سے مارنے اور پیٹنے لگتی ہے سب ہی عورتے گلیٹ میں ان کے اوپر ہوئے ٹوجر کا گھسا نکال رہی تھی اور فریڈ وہاں پر تڑپ رہا تھا جون فریڈ کے پاس آ کر اس سے گلے کے ماسکو کاٹ کر کھا جاتی ہے اور اس سے فریڈ کی وہی پر موت ہو جاتی ہے سین کٹ ہوتا ہے اور اگلے صوبے ہم سب ہی عورتوں کو فریڈ کا کھون سا سانوا دیکھتے ہیں اور سب ہی اپنے اپنے گھر لوٹ رہی تھی جون کے فیس پر ہم ایک الیکسی کوشی کو دیکھ پاتے ہیں اور پھر سین شیفٹ ہوتا ہے یہاں پر سیرینہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فریڈ کے ساتھ میں کیا ہوا ہے لیکن فریڈ کی ایک کٹیوئے انگلی اس کی ویڈنگ رنگ کے ساتھ میں جون نے سیرینہ کے لئے بھیج دی تھی اور چیکنگ کرتے ٹائم وہ انگلی اور رنگ ایک گارڈ کو مل جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ گارڈ بہت زیادہ ٹر جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد میں جون فریڈ کے گون سے سن ہوئی گھر پر آتی ہے اور نکول کو گود میں لکھ کر یہ کہتی ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے جون جون کو اس حالت میں دیکھ کر بہت ہی شوق دیتا کہ جون نے کیا بھائینا قدم اٹھایا ہے لیکن جون بس ایک ہی بات کہتی ہے مجھے سب کچھ پتا ہے مجھے کچھ ٹائم لو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں فریڈ کے ڈیڈ بوڈی کو فانسی پر لٹکایا گیا تھا جس طریقے سے گلیٹ میں سزا ملنے پر لوگوں کو پبلیکلی فانسی پر لٹکایا جاتا ہے اور اسی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہینڈ میں ٹیل سیزن فور ختم ہوتا ہے تو دوستو اس سیزن میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کو گلیٹ سے بھائی نکالنے کے بعد میں جون اور باقی کی ہینڈ میں کمانڈر کیس کے گھر پر چھپکا رہنے لگے تھی اور وہاں پر ان کو کمانڈر کیس کی وائف ایسٹر ملتی ہے کمانڈر کیس ایک بیبی پانے کے لئے سبی سے ایسٹر کا ریپ کروا رہا تھا لیکن جون نے ایک دن ایسٹر کے ہاتھوں ہی اس کے ایک ریپیسٹ کو مڑوا دیا اور جون ایسٹر کو اپنی بیٹی ایلیزابیت کے تر مانتی تھی لیکن کمانڈر کیس کو سلو پویزن دینے اور ایک مدر کرنے کے قرائم میں ایسٹر کو بھی زبردستی ہینڈمیٹ بنا دیا گیا تھا جون اور ہینا کو چھوڑ کر باقی سب بھی ہینڈمیٹ کی موت ہو جاتی ہے اور سانتی جون باقی کے ہینڈمیٹ کی لوکیشن نہیں بتانے کی وجہ سے شیشہ اور کلورا کو بھی مار دیا جاتا ہے جون اور ہینا گلیٹ سے بھار نکل تو رہے تھے لیکن بلاسٹ کے قارن دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں جون تو کنیڈا پہنچ جاتی ہے لیکن ہینا کو واپس سے ایک ہینڈمیٹ بنے دیا جاتا ہے جون ابھی بھی لگی ہوئی تھی ایلیزبیت کو گلیٹ سے نکالنے میں جس میں نک نے ایلیزبیت کی انفرمیشن جون کو دیکھ کر اس کی بہت ہی مدد کی تھی ادھر فریڈ گلیٹ کی جھوٹی انفرمیشن دیکھ کر کنیڈا سے جینوہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن جون کی کوشش مسٹر لارنس نک اور مارکے کی مدد سے جون اور گلیٹ سے بھاگی ہوئے ہینڈمیٹ اور وہاں کی میٹ نے فریڈ سے بدلہ لے لیا سیزن کے آخر اپیسوڈ میں جون نے فریڈ کے انگلی کٹ کر سیرنا کو بھیج دی تھی کیونکہ فریڈ کے وجہ سے ایک بار سیرنا کی انگلی پر کٹ دی گئی تھی تو اب ہینڈمیٹ ٹیل کی یہ سیریز آگے کون سا رنگ دکھائی گی یہ جاننے کے لئے آپ کو اس کے سیزن فائف کا انتظار کرنا ہوگا تو اب میں آپ سے ملوں گا سیزن فائف کے ساتھ میں